السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں آپ کے سوال میں کئی باتیں آگئیں پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی نے زینہ کیا ہے مرد اور عورت نے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا اسی وقت جائز ہوگا جب دونوں سچے دل سے توبہ کر لیں کیونکہ ہم نے محرمات میں ذکر کیا ہے کہ زانی یا زانیہ کا نکاح صحیح نہیں ہوتا ہے جب وہ دونوں سچے دل سے توبہ کر لیں حقیقت میں اور سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں ایسا نہیں کہ کسی دنیاوی مقصد سے حقیقت میں ان کو ندامت ہے سچے دل سے توبہ کر لیں تو اس کے بعد جو ہے ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے اور سوال ہے جو اس بچے کا کہ زینہ سے جو بچہ ہوا ہے وہ بچہ اپنی ماں کی طرف منصوب ہوگا کیونکہ زینہ کے ذریعہ سے نصب ثابت نہیں ہوتا ہے وہ مرد اس کا باپ نہیں کہلائے گا باپ کہلانے کے لیے نصب ثابت کرنا ہوتا ہے جو کی شریعت کے ذریعہ سے ثابت ہوتا ہے اور زینہ یہ شرعی عمل نہیں ہے اس سے نصب ثابت نہیں ہوگا تو اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف کی جائے گی وہ اس کا باپ نہیں ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کا باپ ہے یہ دوسری بات تیسرا مسئلہ آپ کے سوال میں یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے کیا وارث ہوگا اس آدمی کا جو زانی ہے جب وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا وارث کیسے ہوگا تو ان دونوں کے درمیان توارث نہیں ہوگا اور آخری بات جو آپ نے کہا کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو کہیں امامت کر سکتا ہے ارے بھائی وہ بچہ جو ہے عام لوگوں کی طرح ہی ہے اس بچے کا کیا قصور ہے جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے اسی طرح وہ انسان ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ عام لوگوں کی طرح سے ہی ہے